یویمیا ایک انیزوما کریکٹر ہے جو کہ کافے دن پہلے ہی ریلیز ہو چکی تھی لیکن اس کے ریلیز ہونے کے بعد یویمیا کا ری رن جو ہے کافی ٹائم سے آ رہا ہے بار بار ہوئے ورز جو ہے یویمیا کا ری رن دے رہا ہے جیسے کی مانو کے ہوئے ورز بھی یویمیا سنسو جیسے کی میں ہو آپ کو پتا ہے کہ 3.7 میں پھر سے یویمیا کا ری رن ہونے والا ہے اور کافی لوگ مجھے بار بار میسج کر رہے کیونکہ میں نے پچھلے بار بھی یویمیا بیلڈ نہیں بنایا تھا کیونکہ میں نے خود یویمیا کو پل کیا تھا اور تب سے لے کے اب تک کہ میں کافی دیر تک کہ یویمیا مین ہوں میرے ایف ٹو پی اکاؤنٹ میں جیسے کی آپ لوگوں پتا ہے یویمیا آفٹر ہوتا ہے بیسٹ پائرو ٹی پی ایس کیریکٹر ہے سو میں ہوں راج رومیو انڈین جنشن پلیئر آپ لوگوں کے لیے پھر سے ایک اور بل ویڈیو لا چکا ہوں جو کی ہے یویمیا کا سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یویمیا اگر آپ پل کر رہے ہو یا پھر آپ کے پاس یویمیا ہے آپ فل ویڈیو کو دیکھئے کافی سارے چیزیں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا اس کے ٹیلنٹ اس کے پلیش ٹائل کے بارے میں سو میں سب کچھ اس میں کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا شاید کچھ چھٹ جائے تو میں لائف شریم میں اسے کور ضرور کر دوں گا اور اگر اس ویڈیو کو آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کر دینا اور اگر آپ اس چینل نئے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کی بٹن بھی دبا دینا تو چلتے ہیں ہم یویمیا کے بیلڈ کے اوپر تو سب سے پہلے اگر میں بات کرو اس کے یویمیا کے elemental skill کی جو کی سب سے زیادہ important ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ یویمیا کا elemental skill use کرو گے یہ normal attack کو جو ہے پائرو damage میں infuse کرتی ہے 10 second کے لیے جو اس کو پائرو dps میں convert کر دیتی ہے اس کا talent skill کرتا ہے اس کے normal attack سے سو اگر آپ کو اس کو damage increase کرنا ہے تو آپ کو normal attack کا talent جو ہے وہ increase کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اب normal attack کی بات کرو تو normal attack consistent پانچ بار hit کرتا ہے لیکن اس کا پورے sequence میں پہلا and جو fourth hit ہے first and fourth hit ہے وہ دو بار hit ہوتا ہے اگر actual میں بتا total کیا جائے اس کے پورے sequence تو آپ یویمیا سے جو ہے یہ seven times hit کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا third and fifth جو ہے وہ highest multiplier damage attack ہے جس میں enemies کو vaporize and melt reaction کرنے میں کافی اچھا خاصا damage ملتا ہے but اس کا normal attack icd کے کارن اس کا first third and fifth hit multiplier میں آپ کو reaction damage دیکھنے کو ملتا ہے but after skill آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یویمیا میں interruption نہ ہوئے ٹھیک ہے ڈیویمیا کو hit کرتے ہو اپنے pyro in face normal attack سے next ڈیویمیا کے burst کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اس کا burst جیسے کی آپ burst use کروگے ہوئے میں اڑھ کر اس کے نیچے والے enemies کو hit کرتی ہے جس سے ایک enemies جو ہے مارک ہو جاتے اس کا auros blade سے جس کو ہم auros blade کہتے ہیں یہ مارک explode کرتے رہتا ہے جب یویمیا کے علاوہ کوئی بھی دوسرا character اسے hit کرتے رہتا ہے جو ایک aoe pyro damage deal کرتا ہے جو کی 10 second کے لیے ہوتا ہے اگر marks enemies مر جاتے ہیں 10 second کے اندر تو mark automatically جو ہے other enemies پہ switch ہو جاتا ہے اس کا a4 passive کہتا ہے جیسے ہی آپ burst use کروگے آپ کے teammates کو 10% attack damage bonus ملتا ہے 15 second کے لیے جو maximum 20% attack سے increase کرتا ہے آپ کے normal attack enemies پر hit کرتے ہی ایک بات کا دھیان ضرور رکھئے یویمیا کے elemental skill کے بیچ میں اس کا burst use نہ کرے کیونکہ burst animation آپ کے skill کا timing جو ہے وہ کھا لے گا جسے آپ arrows کم ہی کر پاؤگے but اس کا best time to use یویمیا burst is after elemental skill ends کیونکہ اس کے بعد آپ کے other characters کو جو ہے use کروگے تو اس میں آپ کو 10% attack bonus ملے گا so next ہم بات کرتے ہیں یویمیا کے weapon option کے بارے میں so آپ لوگوں کو پتا ہے ہر character کا weapon اس کا passive weapon سب سے best ہوتا ہے تو یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ thundering pulse 5 star میں سب سے better ہے یویمیا کے لیے but other 5 star option آپ کے پاس ہے ایک واسی میں لاکڑا آپ یہ بھی لگا سکتے ہو ایک واسی میں لاکڑا جس میں آپ کو crit damage کافی اچھا ملتا ہے اور base attack بھی ٹھیک ٹھیک ہے اس کا passive اچھا trigger نہیں کرے گا ٹھیک ہے but آپ اسے بھی use کر سکتے ہو اگر آپ کو crit damage کی need ہے آپ skyward hub بھی لگا سکتے ہو اس میں آپ کو crate rate ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ چاہو cr اور cd والے جتنے بھی bow ہے آپ اسے use کر سکتے ہو like pola star بھی آپ use کر سکتے ہو جو کہ آپ کو مل سکتا ہے اور attack پہ skill کرتی ہے یہ تو آپ ms bow بھی لگا سکتے ہو ms bow بھی uemia کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے میں بھی یار میرے پاس بھی uemia کا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر thundering pulse نہیں ہے اور میں بھی pull کرنے والا ہوں اچھی خاصی grind کرنی پڑیں گی میں as an f2p اس میں f2p account ہے یہ میرا اور f2p account میں مجھے uemia چاہیے تو ضرور pull کے time آنا guys دیکھنے اور live stream میں بھی جنرور join کرنا بہت مستہ مجھا آنے والا ہے اس بار بھی ٹھیک ہے پھر میں next 4 star کی بات کروں تو 4 star میں one of the best سب سے best جو اس کا weapon ہے وہ ہے rush یہاں تک کہ اگر rush آپ کے پاس r5 ہے نا تو r5 rush کے مقابلے r1 5 star weapon بھی اس کے آگے کم ہو جاتے کیونکہ میں نے خود try کیا ہے skyward herb کے ساتھ r1 جب میرا یہ r2 تھا r2 تھا اور 80 level کا تھا تو مجھے اس سے زیادہ اس میں damage دیکھنے کو ملا شاید میں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر r5 ہوگا تو definitely اس سے زیادہ آپ کو اس میں damage دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ کے پاس rush ہے تو وہ اسے چپکا دو کافی سارا کافی بڑیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس rush نہیں ہے تو آپ vp haver ہو اگر آپ کے پاس vp لیتے ہو تو آپ the visitant hunt بھی لے سکتے ہو یہ بھی ٹھیکٹا کام کر لیتا ہے یہ بھی اچھا کاسا کام work کر لیتا ہے اور اگر میں 3 star کی بات کروں تو 3 star میں یہاں پر sling shot آتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو crate rate ملتا ہے تو آپ اسے use کر سکتے ہو بات یاد رکھنا اگر اس کا passive آپ کو trigger کرنا ہے تو enemies کے کافی close رہنا پڑے گا کیونکہ آپ کو 0.3 second کے اندر اندر آپ کو enemies میں hit ہونا چاہیے تب جا کر آپ کو damage ملے گا تو سب سے best and best artifact set ہوتا ہے اس کا شیمن آوہ شیمن آوہ آپ لگاؤ کیونکہ اس میں کافی اچھا آپ کو attack burst ملتا ہے باقی normal attack بھی آپ کو 50% increase ہو جاتا ہے 10 second کے لیے بات اس میں ایک دکت ہوتی ہے کہ آپ elemental skill جو ہے یہ elemental burst سے لیتی ہے energy تو اس میں آپ energy elemental burst جو ہے آپ کو neglect کرنا پڑے گا آپ بار بار spam نہیں کر سکتے ہو so you can use crimson 4 piece یہاں پر crimson 4 piece بھی لگا سکتے ہو اتنا vaporize اگر آپ شنچو یا پھر کسی vaporize team میں use کر رہے ہو تو آپ crimson 4 piece بھی لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس ہے but best یہ والا ہے یا پھر آپ 2 piece 2 piece بھی لگا سکتے ہو 2 piece پائر ہو 2 piece attack لگا سکتے ہو اگر آپ early player ہو یعنی کہ آپ ar45 سے نیچے ہو اور آپ کے پاس 3 star اور 4 star ہی artifacts ہے تو آپ yoimia کو اچھا سا increase کرنے کے لیے آپ جو اس میں martial art flower لگا سکتے ہو کیونکہ اس میں آپ کو normal charge attack damage ملتا ہے تو آپ یہ 4 piece لگا سکتے ہو یا پھر آپ bed sacred بھی لگا سکتے ہو bed sacred بھی لگا سکتے ہو جس میں آپ کو crater rate ملتا ہے ٹھیک ہے اور اگر hp آپ کر 2 piece attack کوئی بھی والا martial بھی لگا سکتے ہو 2 piece attack والے بھی آپ لگا سکتے ہو کاغے so next میں اس کے sand goblet and artifacts circulate کی بات کروں تو sand میں آپ کو attack لگانا ہے ٹھیک ہے attack ہی لگانا ہے attack ہی سب سے بڑیہ ہوتا ہے کافی لوگ اس میں EM بھی لگاتے بٹ آپ EM بھی لگا سکتے ہو تو میرے حساب سے attack sent رکھے آپ EM اگر substance میں ڈھونوں گے تو آپ کے لیے وہ بیٹر ہوگا آپ یہاں پر attack ہی لگائیے next آتا ہے pyro damage bonus کافی لوگ یہاں پر attack لگاتے تو attack مت لگائیے یہاں پر pyro damage bonus ہے کیونکہ یہ elemental skill pyro damage bonus میں جو ہے pyro damage میں جو ہے وہ infuse کرتی ہے تو میرے حساب سے آپ کو pyro damage bonus لگانا چھئیے next آپ کی حساب سے اگر اس میں آپ crit damage لگا سکتے ہو یا crit rate لگا سکتے ہو main depend کرتا ہے آپ کے weapon کے اوپر آپ کے weapon میں کیا ہے اور آپ کے states کی اوپر آپ کا states کیا ہے اگر آپ کا states میں crit rate کی کمی ہے تو آپ last میں crit rate لگا سکتے ہو اگر آپ کے states میں crit damage کی کمی ہے تو آپ last میں crit damage لگائیے اگر میں اس کے sub states کی بات کرو تو CR CD یعنی crit rate crit damage attack percent آپ کو اس میں رکھنا ہے اور آپ EM بھی اس میں رکھنا ہے then میں اس کے talent priority کی بات کرو تو talent priority میں آپ سب سے پہلے اس کا normal attack بڑھانا ہے اس کے بعد آپ main skill اور third میں آپ elemental burst use کر سکتے ہیں next ہم بات کرتے ہیں یویمیا کی constellation کی تو constellation میں سب سے پہلے آتا ہے اس کا C1 constellation جس میں آپ جب بھی اس کا euro blaze create ہوتا ہے اور سکنڈ کے لیے لیکن اس کا پھر سکنڈ سی ٹو کی بات کرو تو سی ٹو میں جیسے ہی یویمیا کا پیرو ڈیمیج جو ہیٹ ہوگا تو یویمیا کا جو ہے پیرو ڈیمیج بونس جو ہے 25% کے لیے 6 سکنڈ کے لیے اس کا سی 3 جو ہے اس بڑھاتا ہے اس کا سی 4 ٹھیک ہے ایکس پلوشن کرتا ہے تو ایسے اس کا جو ہے ایلیمنٹل سکل کا پول ڈاؤن جو وہ کم ہو جاتا ہے 1.2 سکنڈ 5 ایلیمنٹل برش کرتا ہے سب سے بڑھیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے کیونکہ یہ یویمیا کا نورمل اٹیک 50% چینز کرتا ہے ایکس ایکس ٹھیک ہے ایکس ٹھیک کرنے کے لیے جو کی اچھا گھاس ڈیمیج بھی پروائیڈ کرتا ہے مطلب جو اس کا ڈیمیج جو ہے یہ نورمل اٹیک سے سکیل کرے سو اب ہم بات کرتے یویمیا کی ٹیم قوم کی تو یویمیا کی ٹیم قوم میں سب سے پہلے آتا ہے ویپرائز ٹیم یہ تو آپ کو پتا ہے جس میں یویمیا من DPS رہے گی اس کے پار پر شنشو یا پھر یلن لگا سکتے اگر کرتے تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہو اگر آپ یہ دونوں کو نہیں کھل نا کو انفیوز کر سکتے اس میں کازوا بھی لگا سکتے ملتا نیکس ٹیم ہے اوہرلوڈ ٹیم تو نیکس ٹیم اوہرلوڈ میں سوری میں نے یہاں کو کی شنو بھی رکھا ہے کیونکہ میں نے اب بھی نوٹیس کیا کہ میرے پاس یہاں پر فیشل نہیں تو میرے اس F2P اکان فیشل نہیں تو مین ہوتا یویمیا پلس فیشل اس کو فیشل سمجھو اور بیڈو کافی اچھے کامبینیشن ہوتے اوہرلوڈ ٹیم آپ کو ملتے رہے گا اور جیسی کی پتا ہے اوہرلوڈ ٹیم میں آپ خود بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو آپ کے لئے جونگلی شیلڈر کافی بڑی آ رہے گا یا اگر آپ بار بار مرتے ہو آپ سے ڈوج نہیں ہوتی تو آپ بین ایسی کر سکتے ہو نیچ ٹیم ہوتی ہے اور ویف ٹیم یعنی آپ اس میں جو ہے ایلکٹرو ہائیٹرو اور پائیرو دونوں تینوں ایک ساتھ کروگے آپ یلن کی جگہ شنچو بھی لے سکتے ہو بیڈو کی جگہ آپ یہاں پر فیشل بھی لے سکتے ہو اور لاشت میر ہمیشہ شیلڈر یا پھر کوئی بھی بفر یا ایک اینی اینی یونی سکتے ایک اور ٹیم ہے مونو پائیرو ٹیم یہ بھی کافی یوز کیا جاتا کبھی کبھی کبھر یہ یوز کار سکتے ہو موسیقی موسیقی